اسلام علیکم آج ہم ایفیسی پارٹ نمبر ون کے چپٹر نمبر جو ہے وہ تھرڈ کا کو ہم سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ چپٹر جو ہے انزائم پر مچے ملے ٹھیک ہے انزائم کیا ہے ٹھیک ہے اس کی اندر کیا کیا چیزیں ہیں یہ سارا جو ہے ہم اس کی اندر ڈسکس کریں گے بہت اسام سا ٹاپک ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے یہ دھیان سے سنیے گا انزائم جو ہے اس کی سٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں انزائمولوجی کہتے ہیں ٹھیک ہے پہلا انزائم جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی اسٹیٹ اس کو ہم نے الادہ کیا یعنی آئیزولیٹ کیا بارلے جو ہے تھکہ اور سے ٹھیک ہے اس پلانٹ سے ہم نے اس کو کیا کیا الادہ کیا پہلا جو انزائم ہے ڈائی اسٹیٹ اس کے بعد انزائم کیا ہے ٹھیک ہے انزائم ایک بائی لوجیکل ایکٹی پروٹین ہوتی ہے جو کیمیکل ریاکشن کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے تیز کرنے کے لئے جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو استعمال کیے بغیر ہی جو ہے اس کیمیکل ریاکشن کو وہ کیا کرتی ہے فاسٹ کا دیتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں انزائم کہتے ہیں اب یہ جو ہے یہاں پر انزائم جو ہے یہ ہنڈرڈ آف امائنو ایسر پر مشتمل ہے جو کہ آپ اس میں جوائنڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا بناتے ہیں ایک گلوبلر سٹرکچر بناتے ہیں یہ انزائم ٹھیک ہے اور یہ جو ہے سبسٹریٹ کا نشان ہے یہاں پر کیا ہے یہ آکیس کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور یہ انزائم کی کیا ہے ایکٹیو سائیڈ ہے اب ایکٹیو سائیڈ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ کچھ امائنو ہے یہ والی جو ایکٹیو سائیڈ ہوتی ہے یہ کچھ امائنو ہے صرف پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ چارج بیرنگ چارج بیرنگ سائیڈ ہوتی ہے انزائم کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ والی ایکٹیف سائٹ جو ہوتی ہے یہ اس کو انزائم کی کیٹالیٹک سائٹ بھی بہتے ہیں وہ سائٹ جہاں پہ یہ والا جو سبسٹیٹ ہوتا ہے اس نے آکھ اس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہوتا ہے اب یہ والا جو سبسٹیٹ ہے یہ کیا چیز ہے سبسٹیٹ جو ہے کوئی بھی ایسا سبسٹانس ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بھی آئینز مولیکیولز یا ایٹمز ہوتے ہیں جو کہ اپس میں اٹیچ ہوتے ہیں اس والی ایکٹیف سائٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا بناتے ہیں پروڈکٹ بناتے ہیں یعنی کہ یہ والا جو سبسیٹ ہوتا ہے اس کی ایکٹیف سائٹ کے ساتھ آکے انزائم کی جوڑ جاتا ہے پھر آگے نیکسٹ کیا بناتا ہے پروڈکٹ بناتا ہے ٹھیک ہے اب باقی جو ہے بلک آف رمیننگ امائنو ایسرڈ منٹین گلوبر سٹرکچر آف انزائم ٹھیک ہے باقی بچنے والے جو امائنو سٹرکچر ہوتے ہیں وہ اس انزائم کا یہ والا جو گلوبر سٹرکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کرتے ہیں منٹین رکھتے ہیں نیکسٹ آگے ہے کو فیکٹر کو فیکٹر کیا ہے اس انزائم کے اندر کو فیکٹر جو ہوتا ہے یہ انزائم کا نون پروٹین پارٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ انزائم ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ والا جو ہے اس کے ساتھ جسے جا کے اٹیچ ہونا ہے یہ کیا ہے کو فیکٹر ہے یہ کیا ہے کو فیکٹر ہے اب یہ کو فیکٹر کیا ہے یہ کیمیکل انرجی کا ایک سورس ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیمیکل ریاکشن میں یہ کو فیکٹر جو ہوتا ہے کانٹریبیوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہے اس کے بعد یہ والا جو کو فیکٹر ہوتا ہے یہ ایک بریج بناتا ہے سبسٹریٹ کے درمیان اور انزائم کے درمیان ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے نیکسٹ جو ہے وہ کچھ ٹائپس بنی ہیں کو فیکٹر کی پہلی ہے ایکٹیویٹر جو کہ جس کو ہم ایزیلی اتار سکتے ہیں دوسری ہے کوولینٹلی بانڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� ایکٹیویٹر جو ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے آسانی سے یہ ریموویبل بھی ہوتا ہے ڈیٹیجیبل نون پروٹین پارٹ ہوتا ہے انزائم کا یعنی کہ اس کو ہم انزائم سے علیہ دا بھی کر سکتے ہیں اس کو جوڑ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے ایکٹیویٹر کون کون سے ہیں یہ کوپر ہو گیا زنک ہو گیا مگینیشیم آئرن ٹھیک ہے یہ کیا ہے ایکٹیویٹر کی ایکزامپل ہے نیکس ہے پروس تھارٹی گروپ یہ کوویلنٹلی بانڈیڈ ہوتا ہے نون پروٹین پارٹ آف انزائم ٹھیک ہے یعنی انزائم کا ایک نون پروٹین پارٹ ہوتا ہے جو کوویلنٹلی بانڈیڈ ہوتا ہے ایک سی ایکزامپل ہے ہیم آف گلوبن اگلا ہے کو انزائم کو انزائم جو ہوتا ہے وہ لوزلی بانڈیڈ نون پروٹین پارٹ ہوتا ہے انزائم کا اس کے اندر ایکزامپل این ایڈی پوزٹیو یعنی نیکوٹین اور کچھ جو ہیں وہ ویٹامین موجود ہوتے ہیں اب آگے جو ہم نے پڑھنا ہے پہلے ہم نے انزائم پڑھا پھر اس کے بعد کو فیکٹر پڑھا اب ہم نیکس پڑھیں گے کہ انزائم کی جو ہوتی ہیں کتنی فارمز ہیں انزائم جو ہوتے ہیں یہاں پر انزائم جو ہیں اس کی دو فارمز ہیں انزائم نیکٹیف کو فیکٹر اور نون پروٹین نیکٹیف کو فیکٹر کا مطلب جس کے اندر کو فیکٹر موجود نہیں ہوتا یعنی کہ ریموو ہوتا ہے اور یہ یہاں پر انزائم پلاس کو فیکٹر نون پروٹین پلاس کا نشانہ اس کے لئے یعنی کہ اس کے اندر کو فیکٹر موجود ہوتا ہے اور یہاں نیکٹیف کا نشانہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کو فیکٹر موجود نہیں ہوتا اپو انزائم جو ہے اس کے اندر موجود نہیں ہوتا کو فیکٹر ہولو انزائم کے اندر جو ہوتا ہے کو فیکٹر موجود ہوتا ہے اور اپا انزائم یعنی کہ انزائم وید کو فیکٹر یعنی کہ کو فیکٹر جس کے اندر کو انزائم پلاس پروٹھیکٹک گروپ جاتا ہے ریمووڈ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اپا انزائم بولتا ہے اس کی ایزامپل ہے پیپسی نوجینٹی کے یہ اس کے بعد جو ہے ہولو انزائم جاتا ہے ایکٹیویٹڈ انزائم ہے یہ پولی پیپٹائیڈ چینج پر مستمیل ہوتا ہے اور کو فیکٹر یعنی کہ کو انزائم پلاس پروٹھیک گروپ پر اس کو ہم ہولو انزائم بولتے ہیں یعنی کہ اپا انزائم جس کے اندر کو فیکٹر موجود نہیں ہوتا ہے اور ہولو انزائم جس کے اندر کو فیکٹر موجود ہوتا ہے اس کی ایکزامپل ہے پیپسین اپا انزائم کی پیپسین اپا انزائم کی پیپسین اپا انزائم کی پیپسین ٹھیک ہے اپا انزائم جو ہوتا ہے وہ انیکٹیو فارم ہوتی ہے انزائم کی ٹھیک ہے اور ہولا انزائم جو ہے وہ ایکٹیو فارم ہوتی ہے انزائم کی ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹوپیک ہے اور امیدہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ